موسیقی جڑ کٹ جائے اس کی یہ بھی ہندوانا تصور ہے ہوتا کیا تھا ایک گاؤں سے جا رہے ہیں دوسرے گاؤں سے بیٹی لے کر آنی ہے اور بیٹی کے ساتھ جہیز آنا ہے اور راستے میں ڈاکو جو ہیں وہ لوٹ سکتے ہیں تو یہاں سے جتھا لے کے جانا ہوگا لہٰذا وہ جتھا بندی کر کے بارات جا رہی ہے اب وہ جا کر جنج گھر جو بنے ہوئے ہیں وہاں پر ٹھہر رہی دو دن تین دن عیش کر رہے ہیں وہ چھر رہے ہڑا رہے لڑکی والوں کے پیسے پر پھر وہ مالِ غریمت سے لدے بھندے واپس آ رہے ہیں یادہ وہ جتھا حفاظت کرتا تھا یہ سارا ہندوانے تصور ہے اسلام سے کوئی تعلق نہیں تو نمبر ایک نکاح مسجد میں نمبر دو کوئی دعوتِ تام ہی نہیں کوئی بھی نہیں نو انٹرٹینمنٹ وٹسو ایور لڑکی والوں کی طرح سے اجتماع جانب ہے مسجد یہیں سے ڈسپرس حضرتِ فاطمہ کو تو ودا کرانے کے لئے حضرتِ علی گئے بھی نہیں تھے نکاح کے بعد کچھ خواتین حضرتِ فاطمہ کو لے کر سجرے میں چھوڑ آئی تھی جا کر جو ایک انساری صحابی نے حضرتِ علی کو لیا تھا ورہاں ان کے پاس مجھا بھی نہیں تھا تین باتیں ہو گئی چوتھی بات ولیمہ جو ہے اس کی تاقید ہے یہی وجہ ہے کہ جب یہ شادی پر مکمل پابندی لگائی گئی تھی میں نے اشتہار دیا تھا کہ ولیمہ پر پابندی نہیں ہوگی چاہیے لڑکی والے کے ہاں تو آپ سوچئے جو دلیل میں نے دی اس کی نفی میں نفسیاتی دلیل بہت بڑی ہے لڑکی والے کے ہاں ویسے تو لفظِ شادی خوشی وہاں بھی شادی یہاں بھی شادی لڑکی والے کے ہاں خوشی نہیں ہوتی اس کے گھر سے لختِ جگر نورِ چشم نکل کر جا رہی ہے کیسے خوشی ہوگی مائیں رو رہی ہوتی ہیں انہیں غشی پڑی ہوتی ہے جب بچیاں نکل رہی ہوتی ہیں بہن بھائی رو رہے ہوتے ہیں باپوں کے آنکھوں کے اندر بھی آنسو آئے ہوتے ہیں نمی آئی ہوتی ہے میں نے بھی پانچ بیٹیاں رخصت کی اپنے گھر سے اور آنکھوں میں نمی آئی ہے پھر یہ صرف یہ تو ہوتا ہے کہ ایک ذمہ داری کا گوش تھا آج اتر گیا اسے آپ انگریزی میں سائی آف ریلیف کہہ سکتے ہیں بس خوشی نہیں اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کوئی جانور اگر قربانی کے لیے دس پدرہ دن پہلے آپ لے لیں وہ بکرا کو میڑھا اور بچے اس کے ساتھ ہل جاتے ہیں پھر کھلاتے ہیں لے جاتے ہیں چلاتے ہیں تو پھر وہ عید کے دن جب آپ اسے قربان کرتے ہیں تو بچے پچھاڑیں کھا رہے ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں اتنا لاد اس جانور سے ہو جاتا ہے تو یہ نور چشو لختے جگر گھر سے نکل رہی ہے اٹھارہ بیس برس نہیں ہے آپ کے گھر میں آج جا رہی ہے ٹھیک ہے سائی آف ریلیف ہے لیکن اندیشہ بھی ہوتا ہے ذہن میں رکھئے ہمیشہ ہوتا ہے پتہ نہیں بیل منڈے چڑھے نہ چڑھے موافقت بزاج کی ہو نہ ہو نئے ماحول میں جانا ہے دیکھ لیا ہے سوچ بیچار کر لیا ہے لیکن کیا کہا جا سکتا ایک بالکل یوں سمجھئے کہ ایک نیا واحول ہے نئے جگہ جا رہی ہے لہٰذا وہ اندیشہ بھی موجود ہوتا ہے لہٰذا واقعیتاً لڑکی والوں کے ہاں خوشی کا موقع نہیں ہے ان کے ہاتھوں پراؤ کھانا بے غیرتی ہے ہاں لڑکے والے کے ہاں خوشی ہے اس کا گھر آباد ہوا ہے اور اسے حکم دیا حضور نے ولیمہ ضرور کرو چاہے تمہارے پاس ایک ہی بکری ہو وہ ایک ہی بکری در حقیقت ان کے ہاں مفلسی کی سب سے بڑی شکل ہو سکتی تھی لیکن بیڑے بکریوں پالنا تو ان کا پیشہ تھا تو کسی بہر ایک ہی بکری ہے لبالوہ بہت غریب ہے فرمایا اسی کو زباہ کرو کھانا کھلاو اپنے دوستوں کو اپنے آباب ہو سیلیبریٹ کرو سیلیبریشن تمہارے ہاں ہونی چاہیے مرد کے حلل کے کیا رہا ہے پھر اس میں بھی اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے عدد دیکھئے دوازوں کے فرمایا یہ مسلم شریف کی روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دابت نہیں جائے تو ضرور جائے اور ایک اور حدیث ہے ابو حریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے کیوں اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا بلکہ غریبوں کو جو ڈھکے دیے جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں بڑھ بڑھ ٹیک لگے ہوتے ہیں ٹینٹ اور وہاں پر اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے کھانا ضائع بھی ہو رہا ہوتا ہے یہ غریب کو دکشی کو داخل بھی ہونے دیں گے نا اور ہے بھی نہیں وہ مسلی کھلانے کے لیے تو نہیں ہے نا وہ تو اپنے عیزہ رشتہ دار احباب ان کو اپنی خوشی میں شریک کرنے کے لیے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکوت باغم تعالی عنہ لیکن اس کے باوجود جو شخص ولیمے کی دعوت قبول نہیں کرے گا اس نے گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اب آپ سوچئے جس نبی نے ہمیں اتنی تفصیل سے ہدایت دی دعوت ولیمہ کی اگر لڑکی والوں کے ہاں کسی دعوت کے اندر کوئی خیر ہوتا ذرہ بر تو کیا حضور ہمیں اس سے محروم رکھتے صلی اللہ علیہ وسلم تو چوتھی بات جو میں نے ارز کی ہے کہ ولیمہ کیا جائے ہاں البتہ بندشتی پابندی لگائی جا سکتی ہے بلکل لگائی جا سکتی ہے اسراف اور تفضیر کو روکا جا سکتا ہے اسراف کسے کہتے ہیں ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زائد خرج کرنا عام اپنے گھر کے کھانے میں بھی ایک سے زیادہ ڈش پکانا ایک سے زیادہ کھانا حضور کے نزدیک نہایت نہ پسندی دار ضرورت ہے پیٹ بھرنے کی ایک سالہ ڈوٹی سے بھی ہو جاتا ہے آپ نے چار چار پانچ 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 پکا رکھیں یہ اسراف ہے اسی طریقے سے شر اگر دعوت کے اندر بھی ون ڈش کی پابندی تو ملکل ٹھیک ہے اس کے در کوئی حرج نہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں اب جو کیا گیا ہے کہ میٹھے کی اپنے پابندی ملکل یہ صحیح نہیں میٹھا حضور کو بہت پرہوب تھا پسند تھا تو اس میں یہ ہے کہ ایک ڈش میٹھے کی یہ نہیں کہ تین تین چار چار ڈش ہے ڈال کا حلوہ بھی ہے گادر کا حلوہ بھی ہے اور فلاں بھی ہے اور فلاں بھی ہے اور پھر کھیر بھی ہے لہذا ولیبے کی اجازت ہونی چاہیے اور ظاہر بات ہے کہ ہر شخص اپنی سطح کے مطابق کرے اور وہ آدمی بھی بلائے گا جو کم ہی بلا سکتا ہے وہ کم بلائے گا جو زیادہ بلا سکتا ہے زیادہ بلائے گا اس کے اوپر بھی کوئی خاص پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ظاہر بات ہے جو میں نے ایک بات کیا اس سے شادی بیعہ کے اخراجات کا ایک حصہ تو بالکل ختم ہو گیا لڑکی والوں کی طرف سے تو زیرو ہو گیا نہ کوئی سیلیبریشن نہ کوئی دعوت نہ کوئی خیمے لگانے کی ضرورت نہ کچھ اور ریسیپشن کچھ نہیں لڑکے والے جو ہیں دعوتِ ملیمہ اور اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ اپنے ساتھیوں کو دوستوں کو اجزاء کو اقارب کو جس حد تک بھی اس کے لئے ممکن ہے اچھا یہاں تک فرمایا ہوں کہ اگر تمہارے کسی بھائی نے نکاح کیا ہو اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں کہ وہ ملیمہ کر سکے اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور جا کر اس کے ہاں بیٹھ کر کھانا سیلیبریٹ کرو اس کی خوشی میں شریک ہو جاؤ یہ کس قدر فطری تعلیمات ہیں اور کسی جسی میں نے بتایا کہ اصل خوشی جو ہے وہ لڑکے والے کے اس کا گھر آباد ہوا لڑکی والے کے تو خوشی نہیں ہے ان کے ہاں سے تو ایک فرد جو ہے وہ نکلا ہے موسیقی غیر بیٹھ کرو موسیقی گزیب موسیقی 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 موسیقی